نمسکار آرینیوز ایک رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پلوی سنگھ لو کریں گے اس وقت کی بڑی خبروں کی اور شروعات کرتے ہیں پریاغرات سے جہاں شام کو گھر سے بازار کے لیے نکلے یوک کی سندگ دہالاتوں میں موت ہو گئی ہے بتائی جو آرہا ہے کہ یہ ماں باپ کا ایک لوطہ بیٹا تھا اور یوک جس کا شب صبح ملا ہے اس نے اس کے بعد پریجنوں نے کو رام مچ کیا ہے اور انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ اس کی ہتیاں کی گئی حالانکہ مرتق کا نام انل بتائی جو آرہا ہے جو بیٹی شام کو سات بجے کے آس پاس پیدل ہی اپنے گاؤں سے لبک تین کلومیٹر دور کچھرا بازار کے لیے نکلا تھا لیکن دیر رات تک وہ واپس نہیں پہنچا اور اس کے باوجود بھی اسے کئی فون کیے گئے لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا صبح جب گاؤں کے لوگ ٹہل نے نکلے تو تقریباً چھے بجے شب ملا ہے اور گرامینوں نے یوک کمرت عبستہ میں گھاٹمپور گاؤں کے صد پراتمک ویدھیالے کے پاس دیکھا حالانکہ ہتیاں ہونے کے پیچھے کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن اتراب تھانا شیدر کے گھاٹمپور گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے اور اب اس پورے معاملے پر کاروائی کی جا رہے ہیں اب اڑنگے کے لئے قبر کیوں لکھیمپور کھری سے ایک قبر سامنے آئی ہے جہاں پراتمک ویدھیالے میں پردھان اچوارے نے مہیلا شکشہ امیتر کو جوتوں سے پیچھا ہے مہیلا ٹیچر کو جوتوں سے پیچھ رہے پردھان اچوارے کا ایک ویڈیو بھی ہے جو سوشل میڈیا پر اب چم کر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ وکاسکن لکھیمپور کھری کے پراتمک ویدھیالے مہنگو کھیڑا کا یہ معاملہ بتایا جوارہا ہے جو آپ پر وائرل ویڈیو میں ایک مہیلا ٹیچر نے پولیس سے بھی شکایت کی ہے حاجری ریجسٹر پر دستاگھر کو لے کا ریویواد بھڑکا تھا جس کے بعد پردھان اچوارے نے اس شکشہ امیتر کو پیٹنا شروع کر دیا ہے جس کا ایک ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یا پر کس طریقے سے مارپٹائی کی جا رہی ہے اور سکول پرانگن کے اندر ہی سبھی شکشہوں کے سامنے پردھان اچوارے آپ اکھو کر مہیلا ٹیچر کے ساتھ ابحطرتہ کرتے ہیں اور انہیں مارپٹائی کر رہے ہیں اور وہ کریں گے تاج نگری آگرہ کا جہاں اوم شری اپارٹمنٹ میں ایک مہیلا کی چارویں منزل سے فیک کر ہتیا کر دی گئی اس گھٹنا کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے آنان فانان میں اس کی سوشنا ستھانی پولیس کو بھی دی گئی سوشنا ملتے ہی گھٹنا سل پر تھانا تاج گھن پولیس اور آلہ عدیکاری پہنچے آپ کو بتا دیں کہ اوم شری اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر چار سو چھے میں رتگا نام کی یہ مہیلا ایک یوگ کے ساتھ لیوین میں رہتی تھی آت کچھ یوگ اور مہیلا ان کے فلیٹ میں پہنچے جس کے بعد مہیلا رتگا کو اوپر سے فیک دیا گیا بتا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے مہیلا کی موت ہو گئی اور مہیلا کے ہاتھ بندے ہوئے تھے فلال موقع پر پہنچی پولیس نے لیوین میں رہ رہے یوگ اور فلیٹ پر آئے دو مہیلا اور ایک پوروش کو حراست میں لیا ہے بہرحال پولیس حراست میں لیے گئے لوگوں سے پوشتاج کر رہی ہے اس کے بعد ہی اس کٹنا سے پردہ اٹھ سکے گا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کی اگوائی والی نگے کی راشپتی پت کی امیدواج جوپتی مرمو آج دلی میں اپنا نابانکند داخل کرنے پہنچی پردان منتری نریندر موڈی، رکشہ منتری راشنات سنگھ، گرہ منتری امیش شاہ اور بھاجپا کے راشتری ادھیکش جی پی نڈا سمیت پاتے کے کئی ورش نیتہ نامانکن کے دوران موجود رہے ہیں راشپتی پت کا امیدوار گھوشت کیے جانے کے بعد سے ہی پہلی بار دلی پہنچی مرمو نے اپرا راشپتی وینکایا نائیڈو، پردان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری شاہ سے ملاقات کی انڈیا راشپتی پت کی امیدوار دلوپتی مرمو نے آج پی اے موڈی، کینزری کیابنچ منتریوں اور بیجی پی اور انڈیا شاہ سے تراجیوں کے استعدد جو سبھی سی اے مپسطت رہے انہیں اپنا نامانکن داخل کرنے کے ساتھ ساتھ دھنیواد بھی دیا ہے اور انہوں نے تمام دگجو کی موجودکی میں اپنا نامانکن داخل کیا اکبر اب راجستان سے ہے جہاں ایک بچی سے دشکرم اور اس کی ہتیا کے معاملے میں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے دوشی کو موت کی سزا دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کورٹ نے کہا کہ یہ اپراد قرور اور آمان بھی ہے بچی کے ساتھ دشکرم اور ہتیا کا یہ معاملہ قریب نو سال فرانہ بتایا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ گھٹنا راجستان کی ہے سال دوزار تیرہ میں شاریریک اور مانسک روپ سے وکلانگ ساڑھ ساتھ سال کا جو بچی ہے اس کا پھرن کر لیا گیا تھا اور پھر بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ آروپی نے دشکرم کرنے کے بعد بچی کو بے رہمی سے مار دیا گروار کو سنوائی ہوئی اور اس سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے دوشی کے لیے سزا کا اعلان کیا ہے اور اس بھی سپریم کورٹ نے شکروبار کو ہی پورک کانگریس سانسد احسان زافری کی پتنی زاکیہ زافری کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں سال دوزار دو کے گجرا دنگے کے سمبند میں وشیش جانچ دل یعنی سائیٹی دوارات ودکالین نریندر مودی اور انے کے دی گئی کلین چٹ کو چنواتی دی گئی تھی جسٹیس اے ایم کھنوکر اور جسٹیس دینیش معیشوری اور جسٹیس سٹی روی کمار کی پیچھ نے اپنے آدیش میں کہا کہ ہم سائیٹی ریپورٹ کو سویکار کرنے اور ویروہ دی آچکہ کو خارج کرنے کے مجسٹریٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں اس اپیل میں میریٹ کے ابحاب اور اسی لیے اسی آچکہ کو خارج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے آٹھ ڈسمبر دوہزار اکیس کو چودہ دنوں کی میارتھونا گوائی کے بعد اپنا فیصلہ سرکشد رکھ لیا تھا اس بیچ احسان زافری گجرات دنگوں کے دوران گول برگ سوسائیٹی نرسنگار میں مارے گئے تھے اس بیچ شیر سردالت کے سمکشی آچکہ میں دوہزار سترہ کے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دی گئی ہائی کورٹ نے اس ماملے میں سائیٹی دوہرہ دائر کی گئی پلوشر ریپورٹ کو سویکار کرنے کے مجسٹریٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا گجرات دنگوں کے بعد زاکیہ زافری نے سال دوہزار چھے میں گجرات کے دتکالین پولیس مہانی دیشک کے سمکش ایک یاچی کا درج کی تھی جس میں ہتیاں دھارہ تین سو دو سمیت بھارتی دنسوہیتا کی کئی دھارہوں کے تحت پراتمی کی درج کرنے کی مانگ کی گئی شکایت موڈی سمیت ویبھن نوکر شاہوں اور راجنیتاؤں کے خلاف کی گئی تھی اور اس سمیں موڈی سرکار میں آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی گجرات کے مکھے منتری تھے اور ایک دل دھلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں کورونا کی جیوٹی کے دوران ایک ہوم گارڈ دوارہ ویواہیتہ کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا آروپی نے مہیلہ کی اشریل ویڈیو بھی بنائی اور پھر اسے بلیک میل کیا آروپی کی بلیک میل کر کے آروپی نے قریب ٹھائی لاکھ روپے بھی مہیلہ سے ایچ لیا ہے اس کے علاوہ بلیک میل کرنے کے بعد دوہزار بیس سے لے کر تین جون دوہزار بائیس تک کئی بار مہیلہ کے ساتھ اس ہوم گارڈ نے دشکرم کیا ہے مہیلہ نے دھانا پولیس سے آروپ لگایا ہے اور ایک شکایت درج کر آئی آروپی ہوم گارڈ کے خلاف گھر میں گھس کر دشکرم کرنے اشریل ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے معاملے میں اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے آروپ میں یہ معاملہ درج کروائے گیا ہے تو وہیں اس بیچ پولیس کو بھی شکایت دی گئی جس میں مہیلہ نے بتایا کہ سال دوہزار بیس کے دوران کورونا مہماری کے چولتے گاؤں میں بیریگیٹس لگائے گئے تھے جہاں پر ایک ہوم گارڈ کی ڈیوٹی لگی تھی اور ہوم گارڈ نے اسے کہا کہ اس میں کورونا کے لکشن ہیں اور دوا دے دی جب اس نے دوای لی تو وہ بے سدھ ہو گئی اور آروپی نے اس وقت اس کے ساتھ دشکرم کیا ہے آروپی نے ویڈیو بھی اس دوران بنایا اور اس کے بعد اسے بلیک میل کرنا شروع کیا اور اب آروپی نے دوہزار بیس سے لے کر تین جون دوہزار بائیس تک کئی بار مہیلہ کے ساتھ دشکرم کیا ہے بتایا جو رہا ہے کہ بلیک میل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈھائی لاکھ روپے بھی اینچ لے گئے رکرنگ اگلی خبر کا فتحپور رینچ میں تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر تیز رفتار ایک ٹرک نے بائیک سوار کو ٹکر مار دی ہے بتا دیں آپ کو کہ بائیک پہ سوار پتہ اور بیٹے کی گمبی روپ سے وہ گھائل ہو گئے ہیں اور گھائل عوستہ میں پتہ اور بیٹے کو علاج کے لیے ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا حالکہ علاج کے دوران پتہ کی موت ہو گئی ہے اور موت کی سوچنا ملتے ہی پریجنوں میں ہٹ کمپ مچ گیا فتحپور صدر کوتوالی شیطر کے باندہ ساغر روٹ کی کھٹنا بتائی جا رہے ہیں اور آج جمعے کی نماز اور اگنی پتہ یوشنا پر یوواؤں کے دوارہ ویروت پردارشن کو لے کر مہاراج کنچ کی پولیس اور پرشاسن کی ٹیم پوری طرح سے سکریہ دکھائے دی پولیس پرشاسن لگاتار چوک اور چراہو پر ریلوے سٹیشن پر شانتی ویوستہ اسطاپت کر رہے ہیں اور اسی ادیش سے لگاتار لوگوں کو جاگ رک کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس دوران پورے جنپد میں پولیس فورس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی ایم فلیگ مارچ کرتے دکھائے دیئے نوڈ 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 ایس ڈی ایم نے بتایا ہے کہ اگنی پتہ یوشنا پر یوواؤں کو لگاتار جاگ رک کیا جا رہا ہے اور آج جمعے کی نماز کے دن کو دیکھتے ہوئے لگاتار دھرم گروہ سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل اور نماز کو شانتی پونڈ ڈھنگ سے سمپن کرانے کو لے کر اپیل کی جا رہے ہیں اس فلیگ مارچ کے دوران نوڈ 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 سی ای او نے بتایا ہے جلے میں شانتی ویوستہ قائم رہے اور لوگ بھی بھیت نہ ہو اس کے لیے پولیس کے دوران چوکچو رہو پر لگاتار فلیگ مارچ اور شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی جا رہے ہیں موسیقی 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 پولیس کو دی گئی ہے سوچنا ملتے ہی گھٹنا اصل پر تھانا تاج کنج پولیس اور عالی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اومشری اپارٹمنٹ کے فلائٹ ٹمبر چار سو چھے میں رتکہ نام کی یہ مہیلہ رہتی تھی بتایا جو آ رہے کہ رتکہ ایک یوک کے ساتھ لیوین میں رہتی تھی اور آج کچھ یوک اور مہیلہ اس کے فلائٹ میں پہنچے جس کے بعد مہیلہ رتکہ کو اوپر سے فیک دیا گیا مہیلہ کی موت ہو گئی اور بتا یہ جا رائے کہ جس وقت مہیلہ کو فیک آ گیا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے پلال پولیس موقع پر موجود ہے اور موقع سے شاک سے جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی لیوین میں رہ رہی یوک اور فلائٹ پر آئے دو مہیلائیں اور دو پروشوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے بہرحال پولیس حراست میں لیے گئے لوگوں سے پوشتاج کر رہی ہے اس کے بعد ہی اس گھٹنا سے پردہ اٹھ سکے گا رہن ہے وہ ساری ڈیٹیل میں جانکاری کے لیے ممتہ بھارتواج ہمارے سمباداتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑ چکی ہیں انہیں سے سمجھیں گے پورا معاملہ کیا کچھ رہا ممتہ کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہے اس پورے معاملے میں بلکل بھلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آگرہ کے تھانہ تاج میں چھتر کے اوم سری اپارٹمنٹ کا پورا معاملہ ہے جہاں ایک سوچنا ملتی ہے اوم سری اپارٹمنٹ کے چوتھ سنجل سے ایک محلہ کو نیچے سینک دیا گیا اور اس کی محلہ کی موقع پر ہی موت ہوئی لیکن جب وہاں موقع پر دیکھا جاتا ہے تو وہاں وہ لگ بگ دو مہین سے رہ رہی تھی اس سے پہلے وہ دھائی سال سے ایک بیٹی کے ساتھ ایک لیونگ میں رہی تھی اور وہیں بتا جب اس بیٹی سے جب بات کی گئی بیٹی بھی وہاں موقع پر مل گیا تو جب اس بیٹی سے پتا چلا تو اس نے کہا کہ یہ جو محلہ ہے ریتی کا اس کے ساتھ میں لیونگ میں رہ رہا تھا پچھلے دھائی سال سے اور لگاتار اس کا پتی اس کو پشان کرتا تھا اس لئے اس کے ساتھ میں یہاں رہ رہا ہوں اور اس کا مجھے بھی مارنے کی کوشش کی گئی اس کے بھی ہاتھ بند ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی بھی بند ہوئی تھی لیکن اس کو پہلے باتھروم میں بند کر دیا اس کے بعد اس محلہ کے ساتھ یہ مار پیٹو اس کے بعد اس کو پھینکنے کی یہ گھٹنا کو جیسی بارداد کو انجام دیا لیکن جب اس کو اندر باتھروم میں جب بند کر دیا تو اس نے اندر سے لاک کرنے کے بعد گھرگی کا سیسا جو توڑ کے اور وہاں سے انہوں نے چلانا سرو کیا اور اس نے بچانے کے لیے آواز لگائی تو وہیں اور جو آپارٹمنٹ کے جو کچھ لوگ کے وہاں انہوں نے آواز لگانے کے بعد سننے کے بعد وہاں موقع پر پہنچے اتنے میں ہی وہ لوگ وہاں سے پانچ لوگ جو اپارٹمنٹ ہا اوم سری اس کے اندر اینٹری ہوتے ہیں اور اس میں سے پانچ لوگ وہاں سے فرار ہونے کی تیاری میں ہو گئی اور اس کے بعد وہاں موقع پر پہنچنے کے بعد تین لوگ کو اس نے موقع سے حراست میں لے لیا وہاں جو لیوگ میں ویکتی رہ رہا تھا تو اس کو بھی اور اس نے اوش ساتھ کے اکورڑنگ حراست میں لے لیا جی تو اندر اپل کی طرف سے کیا کچھ بیان سامنے آیا ہے کہ آکھر کون تھا وہ جو جس نے ہاتھ باندے اور کس کارن کی وجہ سے یہ ستیاکان کو انجام دیا گیا بلکل تلوی بتاتو آپ کو جس طرح کی جو بپول وہاں موقع سے موجود وہاں بات ہوں میں سے جبکہ آواز اس نے اپنے بچا پلے لگائی تھی اس کے بعد بپول کے دورہ یہ بیان ہم لوگ میڈیا سے جب بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ ان کے جو اس کا جو محلہ کا پتی تھا اس کے طرف سے یہ پانچ لوگ انٹر ہوئے جس میں دو محلہیں تھی اور تین پورت سے لیکن پولیس نے موقع سے تین لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے وہیں دو لوگوں موقع سے بھاگنے میں فرار ہونے میں سفل ہوئے ابھی فلال پولیس کی پرتال جا رہی ہے کہ ان دو لوگوں کو دھون رہی ہے پولیس جی جی ممتہ بہت بہت دنیا واد اس تمام جانکاری کے لیے درشو کو بتا دے کہ سندگ پریستیوں میں ایک محلہ کو چوتھی منزل سے فیک دیا گیا سادھی جو شخص کے ساتھ وہ محلہ لیون میں رہ رہی تھی اس کے بھی ہاتھ ہتھکڑی سے باندھی گئے اور اسے باتھروم میں بند کر دیا گیا ہے بہرحال پولیس نے محلہ کے شف کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور موقع پر موجود تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اسی قبر کے ساتھ ہی بولت چنیل فلال کے لیے اتنا ہی آپ بننے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں آرہی نیوز